ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں انسان اپنی اذکار کا وظائف کا مرکز بنا لے اور ان دنوں میں مختصر اذکار کر لے تو انسان کا پورا ہفتہ ذاکر بن کے گزرتا ہے اور جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو باب الزکر کہا جاتا ہے یہ ذکر کرنے والا وہاں سے داخل کیا جائے گا اور ہفتے میں سب سے مقدس جن دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم شب جمعہ میں مادر رحم میں آئے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز جمعہ کے دن ہوا آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو جمعہ کے دن پھونکا گیا اور آدم علیہ السلام اور حویٰ علیہ السلام کی ملاقات بھی جمعہ کے دن ہوئی جو انسان جمعہ کے دن یہ ذکر کرے گا کسی بھی وقت جمعہ کے دن یا رات میں کسی بھی وقت یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر تین سو تیرہ بار پڑے گا یا اللہ یا واحد یا اللہ یا واحد جو تین سو تیرہ بار پڑے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا خاتمہ بال ایمان فرمائیں گے اللہ رب العزت جو ہے اس کو ایمان والی زندگی عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کو روح کی بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں گے حسد، کینا، بغز یہ تمام روح کی بیماریاں اس کے اندر سے نکل جائیں گی اللہ اس کو اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ دنیا میں محبت کے ساتھ جمع رکھے گا اسے اپنے محبوبین اور محبوب رشتوں سے جدائی کا غم نہیں اٹھانا پڑے گا اللہ اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ رکھے گا دنیا میں اور پیاروں کے ساتھ رہے گا آخرت میں بھی چونکہ جمعہ کے دن یہ عمل کرنے والا اللہ کے ہاں محبوب بن جاتا ہے اللہ کی صفت ہے کہ اللہ واحد ہے، احد ہے اور کائنات میں صرف اسی ذات کو یہ صفت جچتی ہے باقی اس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہر چیز کا جوڑا بنا کے بتا دیا کہ تنہائی احد ہونا یہ اس ذات کا خاصہ ہے باقی ہر نبی کو اللہ نے جوڑا عطا فرمایا ہر نبی کو اللہ رب العزت نے اور ہر ولی کو اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر جو ہے اس کا ایک رشتہ خاندان برادری عطا فرمایا جانوروں کے اندر بھی جوڑے بنائے اور مخلوقات میں بھی جوڑے بنائے تو پتہ یہ چلا کہ تنہائی میں اللہ کے علاوہ اور اکیلے پن میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا اللہ رب العزت جو یہ پڑھ کے دعا کرے گا جمعہ کے دن اسے اپنے پیاروں سے جدا نہیں کرے گا اپنے اچھے خونی رشتوں سے جدا نہیں کرے گا اس کو درد جدائی کا اپنے رشتوں سے سہنے کی جو ہے یہ پرشانی نہیں ملے گی اللہ اس کو خوشحالی عطا فرمائے گا محبتیں عطا فرمائے گا ایمان عطا فرمائے گا سلامتی عطا فرمائے گا اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت عطا فرمائے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم